اور ہزاروں سال سے اگر یہ نسکے چلے آئے ہیں تو کوئی تو دم ہوگا ورنہ دس بیس سال کوئی چیز نہیں ٹکتی ہے دنیا میں تو ان میں بڑا دم ہے انہی کا پالن آپ کریے میں بھی یہی کرتا ہوں اس لیے بیمار نہیں ہوں آپ بھی کریں گے آپ بھی سوست رہنے کا تو ایک تو حصہ ہے سوست رہنے کا دوسرا حصہ ہے جو گلتی سے بیماری آگئی تو کیا کریں تو ایلوپیتھی کی دمہ تو بلکل مت کھائیے کوئی بھی بیماری آئے چاہے کینسر ہی کیوں نہ میں آپ کو پوری گمبیرتہ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو جائے تو بیماری کا علاج ایلوپیتھی سے تو کبھی نہیں کریں کیونکہ ایلوپیتھی میں مریج جو ہے نا کینسر سے نہیں مرتا کینسر کا جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا اس سے مر جاتا کیمو تھرپی ہوتی ہے نا آدھا مرتوں ایسے ہی جاتا ہے وہ کیمو تھرپی اس لیے کبھی بھی کسی کو کینسر ہو جائے ایک تو گھورانہ نہیں اور ایلوپیتھی کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا نہیں پھر آپ پوچھیں گے کیا کریں میں آپ کو دوا بتاتا ہوں آپ کے گھر میں دوا ہے کینسر کی سب سے اچھی دوا ہے حلدی آپ کو شاید سن کے آشری ہوگا امریکہ کی سرکار نے حلدی پر تیتیس پیٹنٹ لیے ہیں تیتیس کے تیتیس پیٹنٹ جو ہے نا انٹی کینسرس پروپرٹی کے پیٹنٹ حلدی میں کینسر کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے لیکن حلدی لینا کیسے ہے حلدی دو طرح سے آتی ہے ایک تو سوکھی حلدی ہے ایک تو آتی ہے تاجہ حلدی ادرک جیسے وہی حلدی کینسر کی دوا ہے تاجہ حلدی لینا اس کی گاٹ کو پیسنا چٹنی بنانا چٹنی بنا کے کپڑے میں نچھوڑنا تو رس نکل آئے وہ رس پلانا ہے جو بھی مریج کو کینسر ہے حلدی میں کیا ہے حلدی میں انٹی کینسرس جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کرکیومن بھگوان نے یہ سب سے زیادہ حلدی میں ہی دیے اور اس کرکیومن کے کارن ہی حلدی کا رنگ پیلا ہوتا ہے ورنہ اگر یہ کرکیومن نہ ہو حلدی میں تو رنگ پیلا نہیں ہوگا وہ ادرک جیسی ہی رہے گی تو یہ کرکیومن نام کا کیمیکل ہے جو انٹی کینسرس ہے اور اسی کی پروپرٹیز پر امریکہ میں پیٹنٹ ہے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہے تو اس کو حلدی کا رس دو سبیرے سبیرے خالی پیٹ دو دو تین چمز دے دو شد اگر شہد ملتا ہو تو اس میں ملا کے دے دو نہیں تو تھوڑا گڑ ملا دو نہیں تو خالی دے دو اور اس کے ساتھ اور ایک چیز اگر دے سکے ہیں دیشی گائے کا موتر کیونکہ دیشی گائے کے موتر میں بھی وہی پروپرٹی ہے جو حلدی میں اس میں بھی گڑ دھر میں کیے تو دیشی گائے کا موتر آدھا کپ اور حلدی کا رس دو تین چمج سبے سبے ایک گھنٹے کے انتر پہ جو آپ نے دیا آپ دیکھنا ہوں اتنا عدبود پرنام آتا ہے کئی گلے کے کینسر کے مریج میں نے صرف یہی دو دوہ سے ٹھیک کیے گلے کے کینسر کے پیٹ کے کینسر کے بہت آسانی سے ٹھیک اور یہ دونوں ہی چیزیں آسانی سے ہر جگہ اوپ لگ دیں بس اس میں ساوڈانی یہ کی ہے کہ دیشی گائے کا ہی وہ موتر لگتا ہے جرسی کا نہیں ویدیشی گائے کا نہیں اور دیشی گائے کا موتر لیتے سمیں دھیان اتنا رکھنا کہ وہ گائے گربو بطی نہ ہو گربہ بستہ میں ہے تو اس کا موتر نہیں لے بس اتنا دھیان کرنا بانے گائے کی بچڑی کا لینا کبھی بھی آسانی سے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے کینسر کے ٹھیک ہونے میں بہت بار آسانی ہے لیکن اس کا دشپرچار اتنا ہوا ہے کہ سب ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ڈرنے اور گھبرا جاتے ہیں کیا ہے کہ ترن ڈاکٹر کے پاس جاتے آپریشن کرا لیتے ہیں اور سب بیگیانی کہتے ہیں کہ جو کینسر کو آپریٹ کر دیا تو کبھی ٹھیک ہوتا نہیں پیشنٹ بھی جاتا ہے پیسہ بھی جاتا ہے آئیون بیٹ تو یہ کہتا ہے کہ شریر میں سبھی گاٹ کینسر نہیں ہوتی آپ رکھنا اس بات ہمارے شریر کے کسی حصے میں کوئی گاٹ ہو جائے تو ترن تھمیشہ ہونے لگتا ہے کہ جی کئی کینسر تو نہیں ہو گیا ڈاکٹر کئی بار آپ کی اجیانتہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں تھوڑی سی بھی گاٹ کہیں ہو گئی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو ٹیومر ہے کینسر ہو سکتا ہے آپ بھبرا جاتے ہیں ترن ڈاکٹر کہتا ہے اس گاٹ کو کٹوا کے نکلوا دو اگر وہ کٹوا دیا تو جرور کینسر ہو جائے گا اور آئیوروید یہ دعوے سے کہتا ہے کہ جو گاٹ شریر میں بنی ہے وہ گلتی بھی ہے آپ اس کا انٹی کرو جس کارل سے گاٹ بنی ہے اس کا اُلٹا کام شروع کر دو وہ گل جائے گی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے دبائیں بہت اچھی دبائیں ہیں گھر گھر میں وہ آسانی سے اپلبد ہے کوئی بھی گاٹ شریر کے کسی حصے میں ہو گئی ہو تو سب سے اچھی دبا ہے چونے کا پانی گاٹ جو بنتی ہے نا کیلشیم کی کمی سے بنتی ہے اور چونے میں بھرپور کیلشیم سب سے سستہ کیلشیم کا شروع تھے ماتا و بہنوں میں بکشی ستھل پر جتنی بھی گاٹیں بنتی ہیں بریسٹ بیٹ یومرز وہ سب آسانی سے ڈیزولڈ ہوتے ہیں چونے کا پانی ہے دو تین چمچ لے لو دہی میں ملا کے کھاؤ سویرے سویرے کھالی پیٹ بہت آسان نہیں تو چونہ ہی کھاؤ اب چونہ کھانے کا طریقہ کیا ہے پانی میں چونہ لگا کے کھالو دہی میں چونہ ملا کے کھالو پانی میں چونہ ملا کے پیلو یہ سب طریقے ہیں لیکن کرنا ہے یہ سب سویرے سویرے آئیرو بیٹ کی سبھی دوائیں کھالی پیٹ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اب تیسری بیماری بتاتا ہوں ڈائیویٹیز ہو گئی بہت ہو رہا ہے آج کل کام آگا تو آپ انسولین لیتے ہیں انسولین بہت خطرناک ہے انسولین کے بارے میں سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو اس کی ڈیپنڈنسی ہو گئی آپ کو تو یہ لے کے ہی جائے گی آپ کو دنیا سے کیونکہ انسولین بار بار لینے سے کڈڈی خراب ہوتی ہے لیور بھی ڈیمیج ہوتا ہے اور جو انسولین لینے لگتا ہے اس کو کچھ بھی ہو جاتا ہے برین ایمریج ہو سکتا ہے برین اسٹروک ہو سکتا ہے ہرٹ اسٹروک ہو سکتا ہے پیرالیسیوس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کی روشنی چلی جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ انسولین پہ نربھر مت کرو ڈائیوٹیز کے کسی بھی پیشنٹ کے لیے پھر آپ بولیں گے کیا کریں آپ کے گھر کی دوائیں ہیں جو آئیرو بیٹ سے آئی ہیں ان کا احبیوک کرو سب سے اچھی دوائیں ہے میتھی کا دانا سب گھر میں ہے تو جن کو بھی ڈائیوٹیز ہیں ان کو بولو دو چمچ میتھی کا دانا رات کو پانی میں ڈالیں سبیرے اٹھ کے پانی کو گھوٹ گھوٹ سے پیئیں اور میتھی کھائیں بہت سرل علاج ہے تین مہینے میں آپ دیکھو گے شگر نارمل رہے لیکن شگر نارمل ہو جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میتھی کا دانا چھوڑ دے آگے کبھی بھی نہ ہو بہشن ہے تھوڑے دن کھاتے اور جو اور زیادہ شگر ہے میتھی کے دانے سے نہیں مٹ رہی ہے تو ایک چھوٹا کام کرو کہ میتھی کا دانا کھایا اس کے آدھا پونہ گھنٹے کے بار کرے لے گا تھوڑا رس پی لو آدھا کب بہت جلدی ٹھیک ہو جائے اور اگر ان دونوں سے بھی کبجے میں نہیں آ رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہے شگر تو تیسرا اور آخری اپائے کرو جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر بنا لو وہ چمچ بھر کے گرم پانی سے پھنکی لے لو کھانے کے آدھا گھنٹے پہلے یا آدھا گھنٹے بعد یہ تین ایک ساتھ کرو تو گارنٹی سے شگر ٹھیک بہت آسان علاج ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں گھر میں موجود ہیں جامون تو سب سے سستا فل ہے موسم کے سمعے میں جامون کی گھٹلی خریدو تو شاید ایک روپے میں پانچ سات کلو یا دس کلو مل جائے سکھا کے کوپ پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھو ایسے ہی اگر آپ کو جوائنٹ سپیل بہت ہوتا ہے گھٹنے میں درد ہے ایڈی میں درد ہے کمر میں تو بھی میتھی دانہ عدبت کام کرتا ہے کیونکہ بات سے ہونے والی کوئی بھی بیماری میں میتھی دانہ عدبت کام کرتا ہے اور جوائنٹ سپیل سب باتج بیماریاں ہیں بات کی ہونے والی بیماریاں سب گھر میں میتھی دانہ ہے ایک میتھی دانے کو میں نے 48 بیماریوں میں اپیوک کر کے دیکھا ہے برابر کام کرتا ہے گمبیر سے گمبیر بیماری اور آسان سے آسان بیماری میں کام میتھی دانے کا ایک بہت گمبیر بیماری اکثر ماتاؤں بہنوں کو ہوتی ہے کوئی ماں اگر گربہ وستہ میں ہے تو بچہ اتپن ہونے کے بعد اس کا گرب اپنے اسطحان سے کھسک جاتا ہے جس کو یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں گربہاشوں کا اپنے اسطحان سے کھسک جاتا ہے اب ڈاکٹر کے چکر میں اگر آپ پسے تو وہ تو کیا بولتا ہے کہ یہ تو اب کھسک گیا اپنے اسطحان سے تو اس کو کٹ کے نکال دو اگر کٹ کے ہی نکالنا تھا تو بھگوان نے دیا کیوں مورخ تو نہیں ہے بھگوان کم سے کم ڈاکٹر کی تلنامہ تو مورخ نہیں ہے ہر ڈاکٹر کے پاس ایک ہی جواب ہے کٹ کے نکال دو کٹ کے اور جس ماں کا گربہاشہ کٹ گیا اس کی جندگی کٹ جائے گی پوری جندگی اس کو پیٹ درد ہوگا پاؤں میں درد ہوگا گھٹنے دکھتے رہیں گے اور اتنا درد ہوگا کسی دوا سے روکے گا نہیں پھر جب اس کی مرتیو ہوگی تو درد ٹھیک ہوگا اتنا خراب ہے یہ تو آپ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کے یہ بہکابے میں نہیں آنے وہ یہ کہتا ہے نا گربہاشہ کٹ کے نکال دو تو کہو جی رام جی کہ تم تمہارے گھر میں بیٹھو ہم کہیں اور جائیں گے اور آپ گھر میں علاج کر لو جو بھی ماتا یا بہن کا گربہاشہ تھوڑا بھی اپنے اسطحان سے ہٹ گیا ہے اس کی سب سے اچھی دوا ہے یہی مہتی کا دانا اس کے لڈو بناو گڑ اور گھیل کے ساتھ اور وہ ماں کو روج لڈو کھلاو سبھی رشان آپ دیکھنا 20-25 دن میں اپنے آپ گربہاشہ اپنے اسطحان پہ آ جائے عدود کام کرتا ہے آپ کو نیت نہیں آتی تو آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے نا انگوٹھا اس کے ناکن کے دونوں سائٹ میں میتی دانے باندھ کے پٹی لگا لو بہت گہری نیت میں سو جاؤ گیا انگوٹھے کے ناکن جہاں ختم ہوتے ہیں اس کے نزدیک میتی دانہ رکھو اور ٹیپ لگا لو دونوں طرف اور آپ دیکھو کتنی گہری نیت آتی بہت عدود کام کرتا ہے کسی بچے کو کان میں بہت درد ہو رہا ہے دو تین میتی دانے ڈال دوں پانچ منٹ ایسے رکھو تو درد بند ہو جائے گا ایسے درد ہو میتی دانہ نکلتا ہے میں نے بتا آپ کو 48 بیماریوں میں پرہیوک کیا ہے میتی دانہ کبھی بھی یہ نا نہیں بولتا ریزلٹ ہمیشہ دیتا ہے اور ہمارا گھر کو یہ ایسا ہے نہیں جہاں میتی دانہ ملے نہیں عدود ہے آپ اس کو جرور گھر میں رکھو برپور استعمال کر اور ایسے ہی ایک بہت اچھی دوا اپنے گھر میں ہے ڈال چینی میتی دانے کے بعد دوسری سب سے اچھی دوا جو مجھے نظر میں آئی ہے وہ ڈال چینی ایک ڈال چینی سے لگ بگ 43 روک ٹھیک ہوتے ہیں اکیلی ڈال چینی ڈال چینی تو آپ جانتے ہیں وہ اس کو پیس کے پاودر بنا لوگ تج کہتے ہیں شاید اس کو تج کہتے ہیں یا دال چینی یہ وہی ہے نا سینامون جس کو انگریجی پہ تو یہ عدود ہے دال چین ہرٹ کے پیشن کو دے دو اس کا کارا بنا کے بہت اچھا کام کرتا ہے بلڈ پرشور بہت ہائی ہو گیا ہے دال چینی کا کارا پینا شروع کر بلڈ پرشور بہت لو ہے تو دال چینی کا کارا پیو تھوڑا گھڑ ڈال کے پیو اگر آپ کو بہت اچھے پیٹ خراب رہتے ہیں مانے جیادہ دن پیٹ خراب رہتا ہے دال چینی لینا شروع کر پیٹ کے ساتھ یہ سندیبات رہتا ہے تو دال چینی لے لو کب زیت رہتی ہے تو بہت کام آتی ہے دال چینی موٹا پا بڑھ گیا ہے تو دال چینی کا اپیوک کر لو بہت اچھے یہ پاودر فارم میں استعمال کی جاتے ہیں ایسے ہی اپنے گھر میں بہت اچھی دوا ہے دھنیا دھنیا سوکھا والا اور تاجہ دونوں کام آتے اگر آپ کو انیمیا ہے مانے خون کی کمی ہے تو ہرا دھنیا پیس پیس کے چٹنی بنا بنا کے خوب کھاؤ اس کا رس پیو اور سوکھا دھنیا سب سے اچھا کام آتا ہے تھائرائیڈزم اگر ہائپر تھائرائیڈزم ہے تھائرائیڈ بڑھا ہوا ہے یا ہائپو تھائرائیڈزم ہے گٹا ہوا ہے دونوں ہی اسٹھتی میں سوکھے دھنیا کو پانی میں ڈالو پانی کو ہوا لو اور سویرے سویرے گھوٹ گھوٹ پیو تو لگوک 20-25 دن میں سب طرح کا تھائرائیڈ قتم کر دیتا سوکھا دھنیا ایسے ہی آپ کے گھر میں ایک بہت اچھی دوا ہے کالا نمک اور سیدہ نمک آپ کو تو میری بنتی ہے کہ آپ گھر کا نمک بدلتو پہلے تو یہ پیسا ہوا تو لانا بند کر آپ یا تو سیدہ نمک لاؤ میں نمک سبجی بناتے سمجھ ڈالو سبجی بننے کے بعد نمک کبھی من ڈال کیونکہ سبجی بننے کے بعد نمک ڈالا تو وہ جہر جیسا کام کرتا ہے دال بننے کے بعد نمک ڈالا تو جہر جیسا کام کرتا ہے اور ایک پرمپرہ بند کر دو اوپر سے نمک ڈال کے کھانے کی اگر کوئی دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو کم نمک کا ہی کھالو یہ اوپر سے ڈال کے خطر نہ اس میں کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جس نے بنایا ہے کھانا اس کا اپمان کر رہے ہیں اس کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے نمک برابر نہیں ڈالا ہے بھلے آپ بولے یا نہ بولے اس کو یہ ہرٹ تو کرنے ہی والا ہے تو اس کا اپمان کر رہے ہیں اور اپنے شریر کا بھی ناش کر رہے ہیں تو اوپر سے نمک ڈال کے تو کھانا بھل بند کر رہا ہے تھانے میں نمک رکھ کے بیٹھنا نمک جتنا ڈالنا ہے سبجی بنتے سمیں مانے اُبلنا چاہیے نمک ڈلنے کے بعد اس میں اُبال آنا چاہیے ایسے یہ بھرک کے کھانا یہ تو بہت خیار ہے جیسے ہم سلاعت پہ کئی بار نمک بھرک کے کھانا یہ بند کر دو اگر کوئی مجبوری ہی ہے بھرک نہیں ہے تو وہ کالا نمک تھوڑا بھرک لو اور یہ سفید بالا تو بلکل نہیں تو ان چیزوں سے آپ بہت علاج کر سکتے ہیں نمک بدل دو آپ کی بہت بیماری چلی جائے اور ایک تو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی اوشریہ ہیں جن کو دنیا بھر کے لوگوں نے آج ماننیتہ دے دی ہے وہ اس میں سے ایک ہے تلسی اگر تلسی آپ کے گھر میں ہے شیام تلسی گھر میں ہے جس کے پتے گہرے ہرے ہوتے تو آپ کے گھر میں سب بیماریوں کا علاج ہے اس تلسی کے پتے کا کارا بنا کے جو بھی پی لے گا اس کو کبھی چکنگونیاں ہو نہیں سکتا یہ گارنٹی میں دیتا اور چکنگونیاں ٹھیک ہونے کے بعد جو سب شکایتیں ہو رہی ہیں ابھی درد نہیں جا رہا ہے کمزوری نہیں جا رہی ہے ایک ہی دن تلسی کا کارا پی لو تو سب چلا جائے تلسی جو ہے نا انٹی پائیرٹک ہے مانے بخار سے ہونے والی تکلیفوں کی سب سے اچھی دوا ہے تلسی کبھی بھی بخار آ جائے تلسی کا کارا کبھی بھی دو بھولو ہی مت جیادہ تیج بخار ہو تو تلسی کے کارے میں ادرک کرس ملاؤں نہیں تو سوٹ کا پاؤوڈر ملاؤں اور زیادہ تیج بخار ہے تو اس میں پیپر ملاؤں چھوٹی پیپر ملاؤں اور زیادہ تیج بخار ہے تو نیم کی گلوئے ملالو یا نیم کے پیڑ کی چھال کا پاؤوڈر ملالو کتنا بھی تیج بخار ختم ہوتا ہے لیکن مین ہے اس کا تلسی بیس ہے تلسی ہومیوپیتھی میں دبائیں تلسی سے بہت ہیں آئیوروید میں تو عدبوت دبائیں تلسی کی اس کا بھرپور استعمال آپ اپنے گھر میں کریں جیسے جیسے کر سکتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ آشیر کریں گے میں نے سکن ڈیسیز تلسی سے ٹھیک کی ہے تو اچھا کرو سورائیسیس، چیوسیس، ایکزیما 20-20 سال پرانی بیماریاں تلسی کے رس سے ٹھیک ہوتی عدبوت ہے تلسی آپ رکھو اس کو گھر میں برابر اور ایسے تلسی کے جیسی ہی ایک بہت اچھی چیز ہے پودینہ وہ بھی بنے تو گملے میں کرنے اور ان دونوں سے برابر ہی اچھی ایک چیز ہے ایلو ویرا گوار پاتھا جرور رکھو اپنے گھر گوار پاتھے کا رس عدبوت کام کرتا ہے تلسی کی بیماریوں میں کام کرتا ہے پیٹ ساف کرنے میں کام آتا ہے کان میں کتنا بھین کر درد ہو گوار پاتھے کا رس تھوڑا گرم کر کے ایک ہی بون ٹپکاؤ تین سیکنڈ میں درد ختم کرتا ہے within three seconds انجیکشن سے بھی تیج گتی سے کام کرتا ہے کسی استری اور پرش کو نپن سکتا کی شکایت ہو گوار پاتھا بلکل ٹھیک کر دیتا ہے complete کیوں کرتا ہے شریر کو طاقت بڑھانے ہو بہت کمزوری لگ رہی ہو تو گوار پاتھا عدبوت کام کرتا ہے بال بہت جھڑتے ہو گچھے کے گچھے نکلتے ہو گوار پاتھے کا رس بال میں لگاؤ جیسے تیل لگاتے ہیں گھنٹے کے بعد دھولو تو بال جھڑنا بند کرا دیتا ہے بال زیادہ کالی رکھنے ہے تو گوار پاتھا سفتہ میں ایک دل لگاتے ہی رہو رس کے روپ میں عدبوت کام کرتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہو تو گوار پاتھے کو استعمال کر سکتے ہیں پینے کے روپ میں لے سکتے ہیں بچوں کو پھوڑے پھنسیاں بہت ہوتی ہیں ایک ایک چمچ گوار پاتھے کا رس تین چار دن پلا دو تو سب پھوڑے پھنسیاں ہونا بند گرمیوں میں گھموریاں بہت ہو جاتی ہیں تو گوار پاتھے کا استعمال کر سکتے ہیں منشعوں میں پرشوں کو ایک بہت خراب بیماری ہوتی ہے اس کو بار بر سچیں کہتے ہیں داڑی بناو نہ اس کے بعد لال لال پھنسیاں ہو جاتی ہیں ان کو بولو کہ گوار پاتھے کا گرس لگا کے پھر شیونگ کریں تو کبھی یہ تکلیف نہیں آتی بہت اچھی دوائیں گھر میں ہیں آپ لگا سکتے ہیں گھر میں بھی ہو سکتا ہے کھیتوں میں بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں نے یہ سب گنا تو ایک سو آٹھ دوائیں ہمارے رسوئی میں ہیں ایک سو آٹھ اور ان سے ہر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے کہیں گھر کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں تو سب کو چلہ چلہ کے کہتا ہوں کہ آپ بیماری سے نہیں ڈاکٹر سے بچو بیماری خطرناک نہیں ہے ڈاکٹر خطرناک ایک بیماری سے دوسرے میں فسائیں گے دوسرے سے آپ کو تیسرے میں لے جائیں گے ٹھیک ہی نہیں ہونے لیں اور آج کل ڈاکٹر جو دوائیں آپ کو کھلاتے ہیں وہ دوائیں اپنی ماں بہن کو کبھی نہیں کھلا سکتے ہیں ایسی دوائیں آپ کو کھلا دیتے ہیں جن دوائوں پر کوئی کلینیکل ٹرائلز نہیں ہوئے ہیں جن دوام کو کسی نے اپروو بھی نہیں کیا ہے ان کو دھڑلے سے پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ کمیشن ملتا ہے اور یہ کمیشن کھوری اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اچھا ڈاکٹر چراغ لے کے گھونڈے نکلو تو کوئی ایک ملے مشکل سے ایک ملے اس لئے آپ ان سے اگر بچے رہیں تو آپ کی جندگی بہت سوکشت رہنے والی تو یہ چھوٹ چھوٹی کچھ باتیں میں نے آپ سے کہیں آپ ان کا پالن کریں ایک تو ہمارا آیوروید کا حصہ ہے سوست کیسے رہیں اس کے کچھ سوٹ میں نے بتائے ایک تو بیماری آگئی تو اپنے گھر سے اس کا کیسا علاج کریں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا رسوئی سے علاج نہ ہو سکے اور اگر بہت ادھک جرورت پڑے گی تو رسوئی سے دو چار قدم ہی آگے جانا پڑے گا کوئی نہ کوئی برکش کوئی نہ کوئی پودھا کوئی نہ کوئی فل ایسا ہے جو آپ کی سب بیماریوں کو ٹھیک کرے گا تو اگر آپ کو یہ لگے تو آج سے کرو اور یہ سب باتیں پڑھنی ہیں تو کتابل لے جاؤ ان پر کچھ CD بھی بنائی ہے وہ آپ لے سکتے ہو کوپی کرا کرا کے دوسروں کو دے سکتے ہو لیکن میرا کہنا ہے کہ اپنے جیون میں آپ کریں دوسروں کو بتاتے جائیں یہ آپ کو اپنے لیے بھی کام آئے گا دیش کے لیے بھی کام آئے گا آپ سب کا بہت آبھار بہت دھنیوار